السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک عمر رسیدہ خاتون کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد چالیس دن تک روحیں آتی رہتی ہیں لہٰذا مرنے والے کے نام کا اجتماعی شکل میں چالیسوں کروانا چاہیے اس طرح معزز لوگوں کو اس وجہ سے رات کو رکنا بڑتا ہے کہ ہمیں روح کو الویدا کرنا ہے اسی طرح ان ایام میں میت کے نام پر کئی ایک رسومات کو بھی ادا کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جمعیرات کو بھی روح گھر آتی ہے لہٰذا اسے کھانا اور کپڑے دینے چاہیے تو سوال پوچھنے والی بہن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس عمر رسیدہ خاتون کو ان کے اس غلط عقیدے سے روکنے کی کوشش کریں اور اصلاح کی کوشش کریں تو وہ اس کو برا سمجھتی ہے کہ کوئی اس کو اس بات سے روکے تو آپ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کیا مرنے کے بعد میت کی روح واپس آتی ہے دین اسلام کی اصل تعلیمات سے بے خبری اور جہالت کی انتہا کا یہ عالم ہے کہ مسلمانانِ عالم قرآن و حدیث کے احکامات سے کوسوں دور ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں بے شمار قسم کی بدعات و خرافات پائی جاتی ہیں جن کو لاعلمی میں وہ دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انہی میں سے میت کی روح کے گھر واپس آنے اور میت کی روح کے گھر واپس لوٹنے کا عقیدہ بھی ہے حالانکہ قرآن و حدیث سے فوت شدگان کی روحوں کی دنیا میں واپسی کی کوئی دلیل نہیں ملتی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچانوے میں یہ رشاد فرمایا کہ کہ جس بستی والوں کو ہم نے حالات کر دیا تو وہ دنیا میں واپس ٹہی آئیں گے بعض سادہ لو عوام جمعیرات کو کھانا پکا کر اپنے محلے کے امام مسجد کو بلاتے ہیں اور مروجہ طریقے پر ختم وغیرہ دلواتے ہیں اور میت کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں حالانکہ ان کا یہ عمل خلاف شریعت ہے کیونکہ مومنوں کی روحوں کا جمعیرات یا شب جمعہ کو اپنے گھروں میں لوٹنے کی دلیل قرآن یا صحیح حدیث سے نہیں ملتی قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد نیک لوگوں کی روح اللیین میں اور برے لوگوں کی سجین میں چلی جاتی ہے کیونکہ اللیین نیکوکاروں کا اور سجین برے لوگوں کا ٹھکانا ہے جیسا کہ سورہ پتففید کی آیت نمبر سات اور آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اور اسی طرح آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھیے کہ ہر مرنے والے شخص کی روح عالم دنیا سے محشر تک عالم برزخ منتقل کر دی جاتی ہے جہاں سے واپسی نممکن ہے جیسا کہ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر نینانوے اور سو میں اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر چوبیس میں کی ہے جو شخص فوت ہو جائے اس کی روح فرشتے لے جاتے ہیں اچھی ہوئی تو جنت میں اور بری ہوئی تو معاذ اللہ جہنم میں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روح جنت میں چلی جائے گی وہ جنت چھوڑ کر دنیا میں کیا لینے آئے گی اور جو جہنم میں چلی جائے تو اسے فرشتے وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شہید یہ خواہش کرے گا کہ اس کی روح کو جسم میں لٹا کر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ پھر اللہ کی راہ بھی لڑ کر شہید ہو لیکن اس کا یہ مطالبہ اور خواہش پوری نہیں کی جائے گی تو شہدہ جیسے محبوب لوگوں کی ارواح کو اگر دنیا میں واپسی کی اجازت نہیں تو باقی ارواح کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آخری بات یہ ہے کہ ہندو مذہب کے پیروکار مردہ انسانوں کی روحوں کی دنیا میں واپسی کے قائل ہیں اور ان کے ہاں سات جنم والا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کسی نہ کسی روپ میں دنیا میں آ سکتا ہے ان کی دیکھا دیکھی ان کے ماحول میں بسنے والے اپنے دین سے بے خبر مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ گھر لیا کہ ہر جو میرات کو فوت شدگان کی روحیں آتی ہیں اور گھر سے کچھ کھا کر جاتی ہیں وَلَا عَيَازُ بِاللَّهِ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے حاضر ما عندی اللہ عالم بالصواب وَسْسَلَامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاكَاتُوْ موسیقی 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 موسیقی